آگے سبق دیکھئے سبق حشتم آٹھوہ سبق حقیقت و ماہیت شیع کی بحث اور کلی کی قسمیں حقیقت یا ماہیت کسی شیع کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شیع مل کر بنیں اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شیع موجود نہ ہو جیسے مثلا انسان ہے اس کی حقیقت حیوان ناتق ہے اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ عوارث کہلاتے ہیں جیسے انسانوں میں کالا گورا عالم یا جاہل ہونا عوارث ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں سب سے پہلے تو مختصرا گزشتہ سبق کا خلاصہ کر لیں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں اس کا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے مثلا مختلف چیزوں کے میں نام لوں اگر کتاب، کرسی، جانماز، میز وغیرہ تو دیکھیں جو جو چیزیں میں بولتا جا رہا ہوں ان کی صورت اور ان کی پہچان آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو یہ جو لفظ کی پہچان اور صورت اور معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مفہوم اور یہ مفہوم جو ہے یہ دو قسم پر ہے یہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی یہ مفہوم اگر کسیرین پر صادق آئے یعنی زیادہ چیزوں پر کسیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ تو کسیرین پر اگر صادق آئے تو پھر اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر یہ کسیرین پر صادق نہ آئے تو اس کو جوزی کہتے ہیں مثلا میز یہ کلی ہے یا جوزی؟ یہ کلی ہے ظاہر سی بات ہے ایک طرف پڑی ہے جو وہ بھی میز ہے دوسری طرف جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ میز تیسری ہوگی وہ بھی کیا کہلائے گی؟ میز تو جو بھی مفہوم کسیرین پر صادق آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ وہ مفہوم جس میں شرکت ہو سکے جس میں شرکت ہو سکے اس کو کلی کہتے ہیں جیسے دیکھو میز میز کے اندر ایک ہے وہ بھی میز دوسری ہے وہ بھی میز تو دیکھو اس میں شرکت آگئی تیسری ہے وہ بھی میز تو یہ شرکت آ رہی ہے شریک ہیں دو یا تین یا زیادہ چیزیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں کلی کہتے ہیں تو کلی وہ مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے یا آسان لفظوں میں یوں کہو جو کسیرین پر صادق آئے کسیرین پر صادق آئے اور کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے ان کو کلی کے افراد اور کلی کے جزئیات کہتے ہیں میں نے لفظیں میز بولا تو یہ ایک میز جو پڑی ہے اس پر بھی صادق آ رہا ہے معلوم ہوا یہ میز اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے یہ میز اس کلی کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے دوسری میز ہے یہ بھی اس کلی کے افراد اور جزئیات میں سے ایک فرد اور ایک جزئی ہے تو گویا معلوم ہوا کہ کلی اور جزئی ہونا یہ مفہوم کو کہتے ہیں یہ مفہوم ہوگا مفہوم اگر کسیرین پر صادق آئے تو کلی اور مفہوم اگر کسیرین پر صادق نہ آئے تو وہ جزئی جزئی کی مثال ہے مثلا زید، عمر، بکر، خالد یہ دیکھئے یہ لفظ ایسے ہیں جو کسیرین پر نہیں بولے جاتے زید جس کا نام والدین نے زید رکھا ہے اسی پر بولا جا رہا ہے کسی دوسرے پر نہیں حتی کہ اسی جیسی شکل و صورت بال قد کاٹھ والا ایک اور بھی ہوتا یعنی اسی کا جڑوان بھائی بھی ہوتا تو بھی اس کو کوئی زید نہ کہتا یقیناً اس کا نام اس کے والدین نے زید رکھا ہے تو دوسرے جڑوان بھائی کا نام کچھ اور رکھتے ہیں وہ ہمیشہ باق سمجھ میں آ رہی ہے بھائی وہ معلوم ہوا دیکھو زید ایک ایسا لفظ ہے یعنی نام 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 ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی جو کسیرین پر صادق نہیں آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں جوزی جوزی کہتے ہیں یہ تو تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ بھائی آئیے اب آج کے سبق کی طرف آئیے بھائی بھائی دیکھئے مثلا میں نے کہا کتاب جیسے ہی میں نے زبان سے یہ لفظ ادا کیا آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آگئی ایک چیز کی صورت آگئی تو یہ جو میں نے زبان سے کہا یہ ہے لفظ یہ کیا ہے لفظ اور وہ جو ذہن میں آیا وہ ہے مفہوم بھائی توجہ ہے جو میں نے زبان سے کہا وہ کیا اور جو ذہن میں آیا وہ مفہوم اور یہ جو میرے سامنے یہ جو کتاب موجود ہے یہ اس لفظ کتاب کا نصداق ہے یہ اس کا مدلول ہے جیسے میں نے کہا کتاب اس کی صورت میرے ذہن میں آگئی تو یہ جو خارج میں موجود ہے جس پر لفظ کتاب بولا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے کتاب کا مدلول ہے یہ یہ کیا ہے یہ یوں کہ یہ کتاب کا مصداق ہے اس پر لفظ کتاب صادق آ رہا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی کیا ہے کتاب کا مصداق ہے یہ کتاب کا مدلول وہ تیسرے ساتھی کے سامنے جو پڑی ہے یہ بھی کیا ہے کتاب کا مدلول اور کتاب کا مصدق جیسے بولو اسی چیز کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے تو تین چیزیں ہو گئیں ایک وہ جو لفظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں دوسرا وہ جو اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے اور تیسرا اس کا جو مصدق ہے اس کا جو مدلول ہے جس پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے دوسری مثال لے لیں مثلاً گلاس جیسے ہی میں نے کہا گلاس لفظ گلاس تو یہ جو زبان سے تلفز کیا یہ کیا ہے یہ لفظ ہے اور فوراں ہی میرے ذہن میں ایک پانی پینے والا برطن آ گیا وہ اس کا مفہوم ہے اور وہ جو خارج میں آپ کے سامنے پڑا ہے یہ کیا ہے یہ گلاس کا مصدق ہے اور اس کا مدلول ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے تین چیزوں کا ایک ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم اور معنی لفظ کون سا ہے جو زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں مفہوم کیا چیز ہے وہ جو ذہن میں ہے اور مصدق اور مدلول کیا ہے وہ جو خارج میں موجود ہے جو خارج کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے اس کا مصدق اور مدلول اور مثال دیکھ لیں مثلاً درخت بھئی درخت تو ایک ہے لفظ درخت جس پر میں تلفز کر رہا ہوں زبان سے ایک درخت کا جو مفہوم اور معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا آپ سمجھ گئے درخت کسے کہتے ہیں اور ایک جو خارج کے اندر درخت کھڑا ہوا ہے یہ کیا ہے مصدق اور مدلول تو کل کتنی چیزیں ہو گئیں تین چیزیں ہو گئیں ایک ہے لفظ اور ایک ہے مفہوم اور تیسری چیز ہے مدلول اور مصدق آپ چاہے مدلول بول لیں چاہے مصدق ایک ہی بات ہے بھئی بارال میں دونوں ذکر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے بھئی چاہے مدلول کہہ دیں تب بھی وہی بات صرف مصدق کہہ دیں تو بھی وہی بات اب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے قول معقول اور ایک ہوتا ہے قول ملفوظ قول معقول میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو پہلے ذہن میں بات آتی ہے اور پھر ہم اس کو زبان سے بولتے ہیں بلا سوچے سمجھے زبان چلنا نہیں شروع ہو جاتی پہلے سوچتے ہیں ذہن میں بات آتی ہے اور پھر زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جو ذہن میں بات آئی وہ کیا ہے قول معقول عقل کے اندر آئی وہ قول معقول اور پھر جب اس کو ہم نے زبان سے ادا کر دیا تو یہ کیا ہے قول ملفوظ اسی طرح میں نے جب ایک لفظ بولا مثلا میں نے کہا گلاس یہ ہے قول ملفوظ اور جو ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم آیا وہ کیا ہے وہ ہے قول معقول بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یاد رکھئے تو تین چیزیں ہو گئیں ایک لفظ یہ کیا ہے قول ملفوظ دوسرا جو اس کا مفہوم ذہن میں آیا وہ کیا ہے قول ملفوظ اور تیسرا اس لفظ کا خارج میں جو مصداق ہے جو مدلول ہے جس پر وہ لفظ بولا جا رہا ہے تو یہ تین چیزیں ہوئیں اور ان تین میں سے ایک قول معقول ہو گیا ایک کیا ہے قول ملفوظ اور ایک مصداق اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے کس کی طرف ہوتی ہے قول معقول کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے نہ اس کی توجہ اصل میں قول ملفوظ کی طرف ہے نہ اس کی توجہ مصداق اور مدلول کی طرف ہے وہ مصداق اور مدلول کی طرف توجہ نہیں کرے گا وہ قول ملفوظ کی طرف بھی اصلا توجہ اس کی طرف اصل توجہ اس کی کس کی طرف ہوگی قول معقول یہ منطق میں جتنی باتیں ہیں یہ جو ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں ہم کیا سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں ان ساروں کے بارے میں منطقی بحث کرتا ہے اور وہ کیا ہیں قولِ معقول پھر وہ قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے وجہ اس کی یہ کیونکہ قولِ معقول کا پتہ ہی قولِ ملفوظ سے چلتا ہے آپ کو مثلا پیاس لگی آپ کے ذہن میں پانی کی طلب پیدا ہوئی کہ پانی منگوانا چاہیے اب آپ کے پاس ایک ساتھی بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے پانی کہاں موجود ہے اب آپ ذہن میں سو دفعہ سوچیں کہ اے میرے دوست پانی لے آؤ ہزار دفعہ بھی سوچ لیں وہ بیٹھا رہے گا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ زبان سے اس کو کہہ دیں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے میرے لئے پانی لے آؤ وہ فوراں اٹھ کر جائے گا اور آپ کے لئے پانی لے آئے گا تو دیکھا قولِ معقول کو ہمیں کس کا سہارا لینا پڑتا ہے قولِ ملفوظ کا سہار تو قولِ ملفوظ بھی ضروری ہے لیکن اصل توجہ کس کی طرف منطقی کی قولِ معقول کی طرف لیکن قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی اس کو کبھی کبھار بحث کرنا پڑتی ہے وجہ اس کی یہ کیونکہ قولِ معقول دوسرے تک پہنچانے کے لئے ہمیں قولِ ملفوظ کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی مثال ذکر کی تھی یہ دیکھوئے میں جتنی تقریر کر رہا ہوں یہ سارے قولِ ملفوظ ہے اور آپ معنی سمجھتے جا رہے ہیں کہ نہیں سمجھتے جا رہے ہیں تو دیکھا قولِ ملفوظ سے ایک بات انسان دوسرے کو سمجھاتا ہے اپنے خیالات اس تک پہنچاتا ہے تو قولِ ملفوظ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن بہرحال منطقی کی اصل توجہ قولِ معقول کی طرف ہوتی ہے اور قولِ معقول کیا ہے وہی مفہوم اور معنی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے معنی ذہن میں تو قولِ معقول مفہوم کا نام ہے مفہوم کا نام ہے اور آپ پڑھ چکے یہ مفہوم دو قسم پر ہے ایک کلی اور ایک جوزی ابھی میں نے گزشتہ سبق کا خلاصہ ذکر کیا یہی مفہوم اگر کسیرین پر صادق آئے تو وہ کیا ہوگا اگر کسیرین پر صادق آئے تو وہ کلی ہے اور اگر یہ مفہوم کسیرین پر صادق نہ آئے تو پھر یہ جوزی ہے بھئی جوزی اور میں نے اور یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے کلی کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہمارے ذہن میں جو مفہوم آیا توجہ ہے مثلا میں نے کہا درخت آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آ گیا آپ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں فوراں آپ کے ذہن میں درخت کی صورت آ گئی کہ ہاں یہ چیز ہے اس کو درخت کہتے ہیں بھئی یہ ہے مفہوم مفہوم اور یہ کسیرین پر صادق آ رہا ہے کہ کسیرین پر صادق نہیں آ رہا کسیرین پر صادق آ رہا ہے ہزاروں لاکھوں درخت دنیا کے اندر موجود ہر درخت کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ درخت ہے دوسرا ہے یہ بھی درخت ہے تیسرا ہے یہ بھی درخت ہے تو یہ دیکھئے یہ ایسا لفظ ہے جو کسیرین پر صادق آ رہا ہے کسیرین پر صادق آ رہا ہے تو یہ مفہوم کلی ہے یا جزی یہ کلی ہے یہ کیا ہے اور جو خارج میں درخت ہے وہ کیا ہے وہ اس کا فرد ہے وہ اس کی جزی تو خارج میں جتنے درخت ہیں وہ اس اس مفہوم کے افراد ہیں یا اس کے جزیات ہیں جزیات ہیں بھئی اور یاد رکھئے یاد رکھئے کلی کا خارج میں وجود نہیں ہوتا کلی کا کبھی بھی خارج میں کلی مفہوم کا نام ہے نا ابھی تو بتایا اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے تو خارج میں کلی کا وجود نہیں ہوتا خارج میں کلی کے افراد ہوتے ہیں کلی کی جزیات ہوتی ہیں بھئی تو کلی کا وجود خارج میں نہیں بلکہ کلی کا وجود کہاں ہوتا ہے ذہن کے اندر ہوتا ہے ذہن کے اندر اب اس کے بعد ایک اور بات سمجھ لیں بھئی دیکھئے ہر طرح کی چیز کا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے چاہے اس کا وجود خارج میں ہو چاہے اس کا وجود خارج میں نہ ہو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا تھا کہ عقل کی مثال آئینے کی طرح ہے جیسے آئینے کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی صورت آئینے میں نظر آنے لگتی ہے اسی طرح عقل کے سامنے بھی جب کوئی چیز آتی ہے تو عقل میں اس کی صورت آ جاتی ہے لیکن آئینے کے سامنے سے چیز ہٹا دیں تو اس آئینے سے اس کی صورت ختم ہو جاتی ہے لیکن عقل جو ہے عقل کے سامنے سے چیز ہٹ بھی جائے عقل اس چیز کی صورت کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سبق سمجھ لیتے ہیں اب آپ اٹھ کر چلے بھی گئے لیکن آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ موجود نہیں وہ ساری باتیں کیا ہیں موجود کیونکہ عقل نے ان کو محفوظ کر لیا تو آئینے کے سامنے جب ایک چیز آ گئی اور ہٹ گئی تو ختم ہو گئی آئینے میں سے لیکن عقل کے سامنے جب ایک دفعہ چیز آ گئی عقل نے اس کو پہچان لیا اب وہ ہٹ بھی جائے عقل سے نکلتی نہیں عقل میں اس کی پہچان باقی رہتی ہے مثلا دیوار کے پیچھے آپ کا ساتھی آیا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اس نے باہر سے آپ کو آواز دی آواز سنتے ہی آپ پہچان گئے کہ باہر کون آیا ہے میرا دوست فلان دوست زید آیا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس آواز عقل کانو نے وہ آواز سنی کانو نے وہ آواز فوراں عقل تک پہنچائی کہ باہر سے یہ آواز آئی ہے اور عقل نے فوراں فیصلہ کیا کہ ہاں یہ آواز تو کس کی آواز ہے زید کی کیونکہ عقل میں وہ آواز محفوظ تھی آپ زید سے باتیں کرتے تھے عقل پہچانتی تھی کہ وہ کس طرح بولتا ہے اس کی کیا آواز ہے اس کا کیا لہجہ ہے تو عقل فوراں پہچان گئے اور اس نے بتا دیئے کہ باہر کون آیا ہے زید آیا ہے تو عقل اس طرح ایک ایک چیز کی پہچان اپنے اندر محفوظ کرتی ہے یہ جیسے مثلا گلاب کے خوشبو آپ کے سامنے آئی جیسے ہی آپ نے سنگی آپ نے فوراں ساتھی سے کہا یہ تو گلاب کے خوشبو ہے بھئی کیوں؟ کیونکہ عقل کے اندر وہ اس خوشبو اپنے پہلے بھی سنگی تھی اور عقل میں اس کی پہچان محفوظ تھی بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو عقل ایک روحانی آئینہ ہے البتہ آئینے کے سامنے جو چیز ہٹ جائے آئینے کے سامنے سے وہ اس کی صورت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے لیکن عقل کے سامنے سے وہ ہٹ بھی جائے وہ تصویر اس میں کیا ہو جاتی ہے وہ تصویر اور وہ پہچان محفوظ ہو جاتی ہے نہیں آئینے میں صرف ان چیزوں کی صورت نظر آتی ہے جو آنکھوں سے نظر آ سکے جو چیز آنکھوں سے نہیں نظر آتی آئینے میں اس کی صورت بھی نظر نہیں آئے گی جیسے مثلا میں کہتا ہوں ہوا چل رہی ہے آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے ہوا کسے کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے اب ہوا بتائیے کیا اس کی صورت آئینے میں نظر آتی ہے نہیں آپ اس کو پہچانتے تو ہیں لیکن آئینے میں اس کی صورت نہیں نظر آتی کیونکہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی لیکن عقل نے اس کو پہچان لیا دیکھو جیسے ہی لفظ میں نے بولا آپ نے اس کو تو عقل ایسا آئینہ ہے جس میں نہ دکھائیں دینے والی چیزوں کی صورت اور پہچان بھی آ جاتی ہے صورت سے کیا مراد ہے پہچان ہے اسی طرح صحاوت دیکھ لیں بھئی صحاوت اس کا خارج میں اپنا الگ وجود نہیں لیکن عقل فوراں پہچان گئے صحاوت کسے کہتے ہیں کہ انسان کھلے دل کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صحاوت کہتے ہیں صحاوت کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ چیزیں دو قسم کی ہیں ایک وہ چیزیں جن کے اپنی جن کی اپنی ذات ہے جن کی جن ایک وہ جن کا اپنا الگ وجود ہے اور اس کو عین اور ذات کہتے ہیں وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں عین اور ذات کہتے ہیں یہ یوں کو اس کو جوہر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے اور وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو اس کو عرض کہتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں جوہر اور جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں حرر مثلا آپ کا اپنا الگ وجود ہے یہ میز پڑی ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ چھت ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ کھڑکیاں ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے یہ تالاب ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ دیوار ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یہ آپ کے سامنے باغیچہ ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے آپ کے سامنے گائے ہے بیل ہے ان سب کا کیا ہے اپنا الگ وجود ہے پہاڑ ہیں ان کا اپنا الگ وجود ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ان سب کا اپنا الگ وجود تو جس جس چیز کا بھی اپنا الگ وجود ہے اس کو جوہر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں یعنیوں کہلو عین کہتے ہیں یا یوں کہلو ذات کہتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یا اس کو عین کہتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں وہ غیر کی صفت ہوتی ہیں کسی دوسری چیز کی صفت ہوتی ہیں اگر وہ دوسری چیز ہے تو اس کا بھی وجود ہے اگر وہ دوسری چیز نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں مثلا دیکھئے لمبائی اور چوڑائی یہ آپ کے سامنے مثلا میز پڑی ہے اس کی کچھ تو لمبائی ہے اور کچھ کیا ہے چوڑائی یاد رکھو یہ لمبائی اور چوڑائی یہ اس میز کی صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ میز نہیں تو پھر یہ چوڑائی ہوگی اس کی نہیں یا دوسری مثال لے لو یہ مثلا کتاب ہے دیکھو اس کتاب کی بھی کچھ لمبائی ہے اور کچھ چوڑائی لیکن تو کتاب کا تو اپنا وجود ہے لیکن لمبائی اور چوڑائی اسی کتاب کی صفت ہے اگر یہ کتاب نہیں ہوگی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں ہوگی یا جیسے سفید رنگ بھئی یہ دیوار ہے یہ آپ کو سفید نظر آ رہی ہے سفیدی سفیدی جو ہے یہ صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو یہ سفیدی بھی نہ ہوتی یا جیسے یہ سفید کپڑا ہے کپڑے کی تو اپنی ذات ہے لیکن یہ جو اس میں سفیدی ہے یہ سفیدی اس کی صفت ہے اگر یہ کپڑا نہ ہوتا تو یہ سفیدی اس کپڑے میں ہے یہ سفیدی بھی نہ ہوتی آپ کہیں گے سفیدی کا تو اپنا الگ وجود ہے ہم دیواروں پر سفیدی کرتے ہیں بازار سے خرید کر لے کر آتے ہیں یاد رکھئے نہیں وہ سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں وہ ایک خاص قسم کی مٹی ہے کیا ہے خاص قسم کی مٹی ہے جس کے ہر ہر ذرے کے اندر سفیدی گھسی ہوئی ہے خود سفیدی الگ نہیں یہ ہے دراصل مٹی ہی کیا ہے مٹی ہی ہے لیکن اس کے ایک ایک جز میں کیا گھسی ہوئی ہے سفید جیسے اس کپڑے کے ایک ایک دھاگے کے اندر سفیدی گھسی ہوئی ہے لیکن وہ اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ دھاگے اور یہ کپڑا ختم تو یہ سفیدی بھی ختم اگر وہ مٹی کے بغیر آپ مجھے سفیدی دکھا دیں آپ کہیں گے ہم بازار سے پینٹ کا ڈبا لے کر آتے ہیں اس میں خالص سفیدی ہوتی ہے نہیں اس کے اندر بھی وہ کیمیکل ہوتا ہے وہ آئل وغیرہ اور کیمیکل ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک جز میں کیا گھسی ہوئی ہے سفیدی گھسی ہوئی ہے سفیدی داخل ہے سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں اسی طرح تمام رنگ ہیں مثلا کپڑے کا کالا رنگ ہے یہ کالا رنگ بھی کیا ہے اس کے صفت ہے کوئی چیز ہمیں سبز نظر آ رہی ہے تو یہ سبز رنگ کیا ہے اس کے صفت ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں مثلا گلاب کا پھول آپ کو سرخ نظر آتا ہے یہ سرخی گلاب کے پھول کی صفت ہے اس کے ایک ایک پتی کے جز میں یہ داخل ہے البتہ ہے صفت اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو چیزیں کتنی قسم کی ہوئیں دو قسم کی ایک جوہر جس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے اسی کو عائن بھی کہلیں اسی کو ذات بھی کہلیں ان کی اپنی الگ ذات ہے اور دوسری کیا ہے عارض ہے بھئی عارض عائن را زاد عائن پر بھی فتحہ پڑنا ہے را پر بھی فتحہ پڑنا ہے عارض عارض نہیں عارض کا معنی چوڑائی ہوتا ہے اگر را ساکن کر دیں تو یہ عارض ہے اور مثال لے لیں عارض کی بہادری بہادری دیکھو کیا آپ نے کبھی الگ سے بہادری کا وجود دیکھا ہے نہیں یہ کسی حیوان کی صفت کسی انسان یا عام دوسرے جاندار کی کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے انسان ہے تو اس کی بہادری بھی ہے انسان نہیں تو اس کی بہادری بھی نہیں شیر ہے تو اس کی بہادری ہے شیر نہیں تو اس کی بہادری بھی نہیں تو بہادری بھی کیا ہے ایک صفت ہے یہاں تک سمجھ میں آگئی کہ چیزیں کتنی قسم پر ایک جوہر جس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے ایک عارض جس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا وہ غیر کی صفت ہوتی ہے اگر وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے اگر وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں تو دیکھئے خارج میں سخاوت کا اپنا الگ وجود نہیں خارج میں لمبائی اور چوڑائی کا اپنا الگ وجود نہیں خارج میں بہادری کا اپنا الگ وجود نہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں لیکن آقل میں پھر بھی ان کی صورت آ جاتی ہے آئینے میں تو اسی چیز کی صورت آتی ہے جس کا کیا ہو کوئی وجود ہو جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہو اور جس چیز کا اپنا الگ وجود ہی نہ ہو آئینے میں تو اس چیز کی صورت آئے گی جو آنکھوں سے نظر آئے اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کی صورت آئینے میں نہیں آتی لیکن آقل میں ہر طرح کی چیزوں کی صورت آ جاتی ہے ان چیزوں کی بھی جن کا اپنا الگ وجود ہے اور آنکھوں سے نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کی صورت بھی آقل میں آ جاتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی جیسے سخاوت ہے اور جیسے بہادری ہے جیسے چوڑائی ہے اور لمبائی ہے اب یاد رکھئے کہ جن چیزوں کی صورت ذہن میں آتی ہے ان کو کہتے ہیں موجود فی الزہن ان کو کیا کہتے ہیں موجود فی الزہن ان کو موجود فی الزہن کہتے ہیں اور جن چیزوں کا خارج میں وجود ہے ان کو موجود فی الزہن کہتے ہیں تو زید یہ کیا ہے موجود فی الزہن اچھا اور سخاوت یہ کیا ہے موجود فی الزہن بہادری یہ کیا ہے موجود فی الزہن اور دیوار یہ کیا ہے موجود فی الزہن اور یاد رکھو جو چیز موجود فی الزہن وہ موجود فی الزہن بھی ہو سکتی ہے دیوار خارج میں ہے ذہن میں بھی اس کی پہچان اور صورت آتی ہے یا نہیں آتی ذہن میں بھی اس کی پہچان آتی ہے تو دیکھو یہ دیوار تو ہے موجود فی الزہن لیکن ذہن میں بھی اس کی صورت آتی ہے درخت تو ہے موجود فی الزہن لیکن ذہن میں بھی اس کی صورت آتی ہے گھر گھر تو ہے موجود فی الزہن لیکن اس گھر کے صورت ذہن میں آتی ہے تو جو بھی چیز موجود فی الزہن ہو وہ موجود فی الزہن ہو سکتی ہے لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جو بھی چیز موجود فی الزہن ہو وہ موجود فی الخارج بھی ہو ایسا ضروری نہیں جیسے ابھی مثالیں گزر گئیں مثال لمبائی اور چوڑائی یہ موجود فی ذہن تو ہے موجود فی الخارج نہیں یعنی خارج میں اس کا اپنا الگ وجود نہیں سفیدی سیاہی اور یہ رنگ وغیرہ یہ موجود فی ذہن تو ہے ہم ان کو پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن خارج میں ان کا اپنا الگ وجود نہیں اسی طرح لمبائی چوڑائی ہے شجاعت ہے وغیرہ یہ سب چیزیں کیا ہیں موجود فی الزہن تو ہیں لیکن موجود فی الخارج نہیں موجود فی الخارج نہیں تو معلوم ہوا پھر دہرہ ہو بھئی حاصل ایک الان کیا ہوا کہ جو چیز موجود فی الخارج ہو وہ موجود فی الزہن ہو سکتی ہے لیکن جو بھی چیز موجود فی الزہن ہو اس کا موجود فی الخارج ہونا ضروری نہیں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام پھر سن لو جتنا اب تک ہم نے پڑا ہے آپ نے پڑا ایک ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم اور ایک ہوتا ہے اس کا مستاق لفظ وہ ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں مفہوم اس کا وہ معنی جو ذہن میں آتا ہے اور مستاق وہ چیز جو خارج میں جس پر وہ لفظ بولا جاتا ہے اور میں نے بتایا کہ منطقی کی اصل توجہ مفہوم کی طرف ہوتی ہے اور اس کو قولِ معقول کہتے ہیں تو منطقی کی اصل توجہ قولِ معقول کی طرف ہے نہ تو اس کی توجہ قولِ ملفوظ کی طرف اور نہ مستاق کی طرف ہاں قولِ ملفوظ کے بارے میں بھی وہ بات کرتا ہے کس کے بارے میں؟ کیونکہ قولِ ملفوظ ہی کے ذریعے ہم ایک بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو گویا مثلا میں نے کہا درخت درخت یہ قولی ہے یا جوزی؟ قولی ہے دیکھا آپ نے لفظ درخت کو کیا کہہ دیا؟ قولی کیوں؟ حالانکہ اصل میں یہ لفظ نہیں قولی بلکہ وہ مفہوم کیا ہے؟ قولی جو اس لفظ کا معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ قولی لیکن چونکہ یہ لفظ درخت اسی مفہوم پہ دلالت کر رہا ہے اس کے بولتے ہی وہ مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے تو لفظ ہی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ قولی ہے یا جوزی ہے مثلا زید کا میں نے پوچھا زید کیا ہے؟ آپ نے کہا جوزی ہے میں نے کہا گلاس کیا ہے؟ آپ نے کہا کلی ہے میں نے پوچھا کتاب کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ کلی آپ لفظوں ہی کو کلی یا جوزی کہتے جا رہے ہیں لیکن در حقیقت لفظ کلی جوزی نہیں در حقیقت کلی جوزی کیا ہے؟ وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے تو پھر یہ لفظ کو کیوں کہہ رہے ہو کلی جوزی؟ کیونکہ یہ حقیقت یہ اسی پہ دلالت کر رہا ہے اس لفظ کے بولتے ہی وہی مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو گویا لفظ اسی پہ جب دلالت کر رہا ہے تو اسی لفظ ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کلی یا جوزی لیکن حقیقت میں یہ لفظ کلی جوزی نہیں ہوتا حقیقت میں کیا ہوتا ہے کلی یا جوزی؟ وہ مفہوم ہوا کرتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ چیزیں دو قسم پر ہیں ایک جوہر ہے اور ایک عارض ہے جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو اور اسی کو عین بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ذات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذات ہے وجود ہے بھئی اور ایک ہے عارض عارض وہ جو دوسری چیز کی صفت ہوتی ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے حقیقت اور ماہیت پر جو آج کا سبق ہے یہ مقدمہ آپ نے سمجھ لیا اب انشاءاللہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا حقیقت اور ماہیت یاد رکھئے وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز بنے مثلا آپ گھڑی بنانا چاہتے ہیں تو گھڑی کے جو پرزے وغیرہ ہیں جن کو جوڑ کر گھڑی آپ بناتے ہیں یہ پرزے اس گھڑی کی حقیقت اور ماہیت کہلائیں گے کیا کہلائیں گے؟ تو جن پرزوں سے ایک چیز بنتی ہے اس کو اس چیز کی حقیقت کہتے ہیں ان کو اس چیز کی ماہیت کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت کا ایک معنی ہے جن پرزوں سے کوئی چیز بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کی حقیقت اس چیز کی ماہیت مثلا آپ سے کوئی پوچھے گھڑی کی حقیقت کیا ہے؟ گھڑی کی ماہیت کیا ہے؟ وہ یہ پوچھ رہا ہے گھڑی کن چیزوں سے مل کر بنی ہے؟ کن چیزوں سے گھڑی بنتی ہے؟ آپ اس کے پرزے ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ پرزے ہیں گھڑی کی حقیقت یعنی ان پرزوں سے گھڑی بنتی ہے جیسے انسان بھئی انسان کی حقیقت آپ پڑ چکے کیا ہے؟ حیوان ناطق حیوان ناطق تو حیوان انسان کا ایک پرزہ ناطق دوسرا پرزہ صرف حیوان ہو تو بھی انسان نہیں صرف ناطق ہو تو بھی انسان ہاں یہ دونوں پرزے جڑیں گے ملیں گے تو حیوان ناطق ہوا اور یہ انسان بن گیا یہ کیا ہے؟ انسان ان میں سے ایک پرزہ بھی کم ہو تو انسان نہیں ہو سکتا بھئی جیسے گھڑی گھڑی کے جو ضروری پرزے ہیں اگر ان میں سے ایک پرزہ بھی نہ ہوا تو گھڑی نہیں بن سکتی پوری تو جو ضروری پرزے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت اور جو ضروری چیزیں نہیں ہیں ان کو عوارز کہتے ہیں اسی عرص سے ہے نا عرص سے صفات وغیرہ ان کو کیا کہتے ہیں جیسے انسان دیکھو انسان میں کسی کا رنگ گورا ہوگا کسی کا رنگ کالا ہوگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان جس کا کوئی رنگ ہی نہ ہو نہیں وہ یہ ہمیشہ کیا ہوگا یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا لیکن یہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہاں یہ اس کی صفت ہے کیا ہے صفت ہے اسی طرح یا تو انسان حالم ہوگا یا کیا ہوگا جاہد لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں یہ اس کی صفت ہے یعنی اس کے پاس علم ہوگا یا علام نہیں ہوگا تو دیکھا معلوم ہوا چیزیں جو بنتی ہیں اس میں کچھ چیزیں جب کوئی چیز بنتی ہے تو جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنی جن کے بغیر وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ان کو کہتے ہیں حقیقت اور ماہی جن کے بغیر وہ چیز نہ ہو سکے ان کو کیا کہتے ہیں تو جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنے ان کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں عوارث کہلاتی ہیں اور ان پر اس چیز کا وجود موقف نہیں ہوتا یعنی ان پر اس کے وجود کا دار و مدار نہیں انسان جو ہے نا انسان اس کے وجود کا دار و مدار حیوان اور ناطق پر ہے حیوان بھی ہونا چاہیے اور ناطق بھی ہونا چاہیے ایک بھی برزہ ان میں سے کم ہو گیا تو انسان حاصل نہیں ہو سکے گا لیکن جب دونوں پرزے پائے گئے اب کیا حاصل ہوا انسان تو کچھ پرزے ایسے ہیں کہ ان پر ایک چیز کا دارو مدار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان پر اس چیز کا دارو مدار نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو پائی جاتی ہیں لیکن اس پر ان کا دارو مدار نہیں ہوتا ان کو کیا کہتے ہیں آوارس کہتے ہیں تو دیکھئے اب کتاب پر ذرا بھئی سبقِ حشتم آٹھوان سبق حقیقت و ماہیت شیع کی بحث حقیقت و ماہیت شیع کسی شیع کی ماہیت کسی شیع کی حقیقت کی بحث شیع چیز کو کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت اور کسی چیز کی حقیقت کی بحث اور کلی کی قسمیں کلی کسے کہتے ہیں بولو کلی وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے اور اگر وہ کسیرین پر صادق آئے تو وہ جوزی ہے بھئی تو کلی کی قسمیں بھئی حقیقت یا ماہیت کسی شیع کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شیع مل کر بنے دیکھا میں نے بھی ابھی کیا بتایا وہ پرزے جن سے کوئی شیع بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس شیع کی حقیقت اور ماہیت اب پرزے کا لفظ سمідھ ہٹا دو تو میں نے سمجھانے کے لئے بس جو وہ چیزیں جن سے کوئی چیز مل کر بنے وہ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہلاتے ہیں تو حقیقت یا ماہیت کسی شیع کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شیع مل کر بنے اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شئے موجود ایک بھی چیز کم ہو گئی تو وہ چیز نہیں ہوگی جیسے مثلا انسان ہے اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں حقیقت کے علاوہ ہیں جو چیزیں حقیقت کے علاوہ ہیں وہ عوارث کہلاتے ہیں جیسے انسانوں میں کالا گورا عالم یا جاہل ہونا عوارث ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں یعنی ان پر انسان کے وجود کا دار و مدار نہیں ان پر انسان کے وجود کا انسان کے وجود کا دار و مدار کس پر ہے حیوان ناطق پر یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان کا وجود ہوگا بھئی انسان کا وجود پایا جائے گا یہ اور مثال لے لو جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی گھڑی کے پرزے ہیں کچھ پرزے ضروری ہوں گے ان کے بغیر گھڑی بن ہی نہیں سکتی ان کو کہیں گے گھڑی کی حقیقت اور ماہیت اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو ہوں گی تو لیکن گھڑی کا دار و مدار ان پر نہیں جیسے گھڑی کا کچھ نہ کچھ رنگ ہوگا یا رنگ نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تو رنگ جس چیز سے آپ بنا رہے ہیں پیتل سے بنا رہے ہیں لوہے سے بنا رہے ہیں چاندی سے بنا رہے ہیں سونے سے بنا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو رنگ ہوگا لیکن اس رنگ پر گھڑی کا دار و مدار نہیں ہے گھڑی کا دار و مدار ان پرزوں پر ہے یا اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ میز بنانا چاہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے میز کی حقیقت کیا ہے تو آپ بتائیں گے بھئی کہ میز کی حقیقت چار پائے ہونے چاہیے اور اوپر لکڑی کا تختہ ہونا چاہیے یہ ہے میز کی حقیقت ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو میز پوری نہیں پائی جا سکتی ہاں میز کا کچھ نہ کچھ رنگ ہو گا یا رنگ نہیں ہو گا رنگ لیکن وہ زائد وہ عوارز میں سے ہے میز کا کوئی نہ کوئی ڈیزائن بھی ہو گا لیکن وہ ڈیزائن بھی کس میں سے ہے عوارز میں سے ہے اسی طرح کرسی ہے کرسی میں بھی آپ سے پوچھیں یہ کیا ہے آپ کہیں گے کیا کہ اس کے پائے ہونے چاہیے اور بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے اور تیک لگانے کی جگہ ہونی چاہیے تو یہ چیزیں ہیں کرسی کی حقیقت اور ماہیت سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ جو مناطقہ نے اور علماء نے انسان کی حقیقت نکالی حیوان ناطق کیا نکالی حیوان ناطق یہ خود سوچ کر اور عقل دوڑا کر یہ حقیقت نکالی تو یہ حقیقت انہوں نے نکالی لیکن کیا انسان کی حقیقت واقعی یہی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں ہاں علماء اور مناطقہ جتنا ہو سکا کوشش کر کے ان کے سمجھ میں یہی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق ایک تو حیوان ہونا چاہیے اور ایک کیا ہونا چاہیے ناطق ہونا چاہیے ناطق ہونا چاہیے حیوان ہو حیوان کسے کہتے ہیں جس میں نامی ہو حساس ہو متحرک بل ارادہ ہو وہ ہوتا ہے حیوان یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے اور ناطق بھی یعنی بولنے والا ہو عقل رکھنے والا ہو تو پھر وہ حیوان انسان کہلائے گا ورنہ انسان نہیں کہلائے گا جبکہ گھوڑا ہے اس کی حقیقت کیا ہے حیوان ساہل ساد علف حالا حیوان ساہل ساہل کا معنی وہ ہنہینانہ بھئی ہنہینانے والا حیوان انسان کی حقیقت حیوان ناطق بولنے والا حیوان اور گھوڑے کی حقیقت حیوان ساہل ہنہینانے والا حیوان تو اسی طرح مختلف چیزوں کی انہوں نے حقیقتیں نکالیں جو تھوڑی بہت جن کی بحث مثالیں سمجھانے کے لئے ضرورت پڑی اور لیکن میں نے بتلایا حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کہ واقعی انسان کی حقیقت یہی ہے یا کچھ اور ہے وہ کون جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں تو حقیقت اور ماہیت سمجھ میں آگئی کسے کہتے ہیں وہ چیز وہ چیزیں جن سے کوئی چیز بنے وہ اس کی حقیقت اور ماہیت پھر دوہراؤ حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں ہاں وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے وہ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہلاتی ہیں بھئی اور وہ ایسی چیزیں ہوں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو اس چیز کا وجود ہی نہ پایا جائے اور اگر اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو لیکن ان پر اس چیز کے وجود کا دار و مدار نہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں حوارس کہتے ہیں اور مثال دیکھ لو مثلا نماز ہے نماز نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں فرض اور شرط ہیں وہ چیزیں ہوں گے تو نماز ہوگی کیونکہ یہ نماز کے حقیقت اور ماہیت ہیں انہی چیزیں سے نماز بنی ہے مثلا کیا قیرات ہوگئے اور کیا ہونا چاہیے رکو سجدہ وغیرہ یہ چیزیں کیا ہیں فرض ہیں نماز کے ارکان ہیں ضروری ہیں اور تو یہ نماز کی حقیقت اور ماہیت ہیں اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو نماز میں تو ہوتی ہیں لیکن نماز کا ان پر دار و مدار نہیں ان کو کیا کہیں گے آوارس کہیں گے بھئی آوارس کہیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو حقیقت اور ماہیت پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے وہ چیز ہے تو دوسری چیز بھی ہے ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو وہ چیز نہیں پائی گئی جبکہ آوارس میں ایسا نہیں ہوتا عوارز میں سے کوئی پایا جائے یا نہ پایا جائے وہ چیز بہرحال میں بہرحال موجود ہوگی بھئی گزرشتہ اسباق میں سے پہلے سبق کا ہم مختصرا پھر خلاصہ کر لیتے ہیں پہلے سبق میں آپ نے علم کے بارے میں پڑھا تصدیق کے بارے میں پڑھا اور تصور کے بارے میں پڑھا علم آپ نے پڑھا علم کے معنی ہے جاننا کسی چیز کو پہچاننا کسی چیز کی جو صورت تمہارے ذہن میں آئی وہ اس چیز کا علم ہے مثلا میں نے کہا درخت فورا ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی یہ درخت کا علم ہے معلوم ہوا آپ کو درخت کا علم ہے آپ جانتے ہیں کہ درخت کسے کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہی مسجد فورا ایک مسجد کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بادشاہی مسجد کا علم ہے آپ اس کو جانتے ہیں اور مثال لے لیجئے مثلا میں نے کہا مکہ مکرمہ فوراں ایک شہر کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی معلوم ہوا کہ آپ اس شہر کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں میں نے کہا مدینہ منورہ فوراں ایک شہر کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی آپ کہیں گے ہم نے تو مکہ نہیں دیکھا مدینہ نہیں دیکھا بھئی اتنا ذہن میں آیا کہ نہیں کہ ایک شہر کا نام ہے اتنا آیا کہ نہیں آیا کہ ایک شہر کا نام ہے اور مکہ میں ہم کیا کرتے ہیں حج کرتے ہیں مدینہ منورہ ذہن میں آیا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اتنا آیا کہ نہیں آیا ذہن میں تو پہچان تو ہے ذہن میں ایک صورت آگئی تو یہ پہچان ہے آپ کو اس کا علم ہے بھئی تو علم کیا کہتے ہیں کسی شہر کی جو صورت اور پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے علم ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا جس چیز کی صورت ذہن میں آتی ہے اس کو معلوم کہتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کو معلوم کہیں گے معلوم ہوا مکہ آپ کو معلوم ہے مدینہ آپ کو معلوم ہے مسجد آپ کو معلوم ہے مدرسہ آپ کو معلوم ہے جو جو میں نام لے رہا ہوں آپ کے ذہن میں صورت آتی جائے تو یہ معلوم اور علم کے مقابلے میں آتا ہے جہل جہل کا معنی ہوتا ہے نامعلوم علم نہ ہونا علم نہ ہونا تو جس چیز کا علم نہیں ہوگا وہ مجھول ہوگی مجھول ہوگی مثلا میں کہتا ہوں دہلی کی جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد بڑی مسجد دہلی کی دہلی ہندوستان کا دارالحکومت ہے ہندوستان کا شہر ہے دیکھا کوئی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی کوئی صورت کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوا اسی طرح میں کوئی اور ایسی چیز مثلا ذکر کر دوں جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو اس کی صورت ذہن میں نہیں آئی گی معلوم ہوا آپ کے لئے وہ چیز مجھول ہے آپ کو اس کا علم نہیں معلوم ہم کا مانا کیا کہ آپ کو اس کا علم اور مجھول کا کیا مانا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے یا یوں کہیں گے ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آئی تو ہم کہیں گے آپ اس چیز کے عالم ہیں یعنی اس کو جاننے والے ہیں اور جس چیز کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آئی تو ہم کہیں گے آپ اس چیز سے جاہل ہیں کیا مانا آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے علم نہیں ہے اور پھر یہ تو میں نے بیان کر ہی دیا کہ عقل ایک روحانی آئینہ ہے اس میں ہر طرح کی چیزوں کی صورت آتی ہے چاہے وہ آنکھوں سے نظر آئیں یا آنکھوں سے نظر نہ آئیں بھئی اور پھر عقل ان چیزوں کو کہاں جن جن چیزوں کی صورت آتی ہے عقل ان کو کہاں محفوظ کرتی ہے ذہن حافظے میں محفوظ کرتی ہے اور پھر ضرورت جب پیش آتی ہے وہ عقل آپ اس میں سے وہ چیز فوراں نکال لیتے ہیں عقل نکال لیتی آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ فلان چیز ایسی ہے فلان چیز ایسی بھئی اس کے بعد قول معقول اور قول محفوظ کبھی ابھی ذکر ہو گیا قول معقول جو ذہن میں ہو اور قول محفوظ جو زبان پر اس کے بعد تصور اور تصدیق کی بات آئی تصدیق پہلے سمجھ رہے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں جس آسان لفظوں میں میں نے بتایا تھا تصدیق وہ ہے جس میں بات پوری ہو جس میں کیا ہو بات پوری ہو یعنی تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ بات ہوگی مثلا میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ کھڑا ہے تو دیکھا ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی اور ایک وہ بات جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس کو کہیں گے تصدیق اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہیں وہ ہوں گا تصور تو تصدیق میں ہمیشہ بات پوری ہوگی اب مجھے آپ بتائیے میں چند لفظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں بات پوری ہے یا بات پوری نہیں زید کا بیٹا بات پوری نہیں آپ کہیں گے پوری تو بات کریں زید کے بیٹے کو کیا ہوا زندہ ہے مر گیا ہے آیا ہے چلا گیا ہے بات ہی پوری نہیں ہے اور مثال لے لیں زید کے بیٹے کا دوست یہ بھی بات پوری نہیں ہے آپ کے مدرسے کے درجہ ثانیہ کے طالب علام بات پوری نہیں آپ کہیں گے ان کو کیا ہوا بات تو پوری کریں آپ کے مدرسے کے درجہ ثانیہ کے طالب علام ہاں میں بتاتا ہوں کل وہ میرے مجھ سے ملنے آئے تھے اب بات پوری ہو گئی آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو تصدیق میں ہمیشہ کتنی چیزیں ہوں گی دو ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ جو بات ہوگی بھئی بات ہوگی تو گویا دو چیزیں ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے زیدن قائمون یہ ہے زید یہ ہے قائم زیدن قائمون کس کے بارے میں بات کی زید اس کو کہتے ہیں محکومن علیہی اور کیا بات کی قائمون کہ وہ کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں محکومن بھی کیا کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں محکومن علیہی اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکوم بھی کہتے ہیں کوئی آج سے پوچھے ہاں بھئی کیا بات ہوئی آپ کہتے ہیں زید کے بارے میں بات ہوئی کیا بات ہوئی یہ نہیں بتایا کیا بتایا زید کے بارے میں بات سوئی یہ تو آپ نے اردو میں بتایا علمی رنگ میں آپ یوں کہیں زید پر حکم لگایا گیا یہ جو بات کرنا ہے نا اس کو کہتے ہیں حکم لگانا تو آپ کیا کہیں گے زید پر حکم لگایا گیا ہے تو زید کیا ہوا جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکومن علیہ اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکومن بھی نہ ہوا پڑھ رہے ہیں نہ ہمیں آپ پڑھیں گے جس کے بارے میں بات کی جائے جملہ اسمیہ میں اس کو کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو کہتے ہیں خبر جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو مبتدہ مبتدہ اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خبر یہ علم نحو کے اندر ہے لیکن منطق کے اندر الگ نام ہیں منطق میں جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں موزوع میم وو ضاد وو عین موزور منطق میں جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کیا کہتے ہیں موزور اور جو بات کی جائے اس کو کہتے ہیں محمول میم خا میم وو لام محمول تو گویا دو چیزیں ہیں ایک جس کے بارے میں بات کی گئی اور ایک جو بات کی جس کے بارے میں بات کی گئی اس کو کہتے ہیں محکومن علیہی اور جو بات کی گئی اس کو محکومن بھی ہی کہتے ہیں اور علم نحر کے اندر جس کے بارے میں بات کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں اور منطق کے اندر جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں موضوع اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں محمود تو گویا ایک ہی چیز کے تین نام ہو گئے محکومن علی بھی موضوع بھی اور مبتدہ بھی دوسری چیز کے بھی تین نام ہو گئے محکومن بھی خبر اور محمول توجہ ہے پہلی چیز کے تین نام کیا پھر دوہرہو نمبر ایک موضوع محکومن بہی پہلے سرطیب سے یاد کرو پہلا نام کیا محکومن علیہ دوسرا نام مبددہ تیسرا موضوع دوسری چیز کے تین نام پہلا نام محکومن بہی دوسرا نام خبر تیسرا نام محمول پھر ایک دفعہ دوہرہو پہلی چیز کے تین نام نمبر ایک محکومن علیہ دوسرا نام مبتدہ تیسرا نام موضوع اور دوسری چیز کا پہلا نام محکومن بہی دوسرا نام خبر اور تیسرا نام محمول اب یاد رکھو یہ جو محکومن علیہ اور محکومن بہی یہ والے نام یہ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں منطق میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ نام اور علم نح میں بھی مبتدہ اور خبر یہ نام استعمال ہوتے ہیں علم نح میں اور موضوع اور محمول یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں یہ علم منطق کے اندر استعمال ہوتے ہیں بھئی علم منطق میں تو معلوم ہوا تصدیق کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو اور بات پوری ہو اس کے لئے کسی چیزیں چاہیئے دو چیزیں ایک جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک وہ جو بات کی جائے جب آپ نے کہا زید کھڑا ہے تو یوں کہیں گے آپ نے زید کے لئے کھڑے ہونے کی صفت ثابت کر دی یہ آپ نے زید کے لئے کھڑے ہونے کی صفت کھڑے ہونے کا حکم اس پر لگا دیا توجہ ہے جب میں نے کیا کہا زید کھڑا ہے تو کس کے بارے میں بات کی اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا علمی استعمال میں کیا کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا اور دوسرے لفظوں میں کہیں گے میں نے زید کے لئے کھڑا ہونے کا اس بات کیا کھڑے ہونے کا یہ ہی نفی بھی ہو سکتا ہے زید کھڑا نہیں ہے کس کے بارے میں بات کی زید اور کیا بات کی کہ کھڑا نہیں تو یوں کہیں گے میں نے زید سے کھڑے ہونے کی نفی کی کھڑے ہونے کی نفی یہ یوں کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا کس چیز کا کہ وہ کھڑا نہیں ہے کھڑا نہیں ہے تو دیکھا معلوم ہے کلام دونوں قسم کا ہو سکتا ہے ایک میں ایک چیز کا اس بات ہوگا کہ دوسری چیز دیکھو زید پہلی چیز ہے اور کھڑا ہونا دوسری چیز ہے پہلی چیز کے لیے دوسری چیز کو آپ نے ثابت کر دیا تو پہلی چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کر دیا اور اگر کہوں میں زید کھڑا نہیں ہے تو کہیں گے پہلی چیز سے دوسری چیز کی نفی کر دی تو ایک جملہ کیا ہے مصبت ایک کیا ہے منفی مصبت جس میں اس بات ہو منفی جس میں ایک چیز کی دوسری سے کیا کی جائے نفی کی جائے مصبت اور منفی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارا علم دو ہی قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق وہ ہے جس میں ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا اس بات ہو یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو یا یوں کہیں جس کے اندر بات پوری ہو توجہ ہے جس میں ایک چیز کے اس بات ہو دوسری چیز کے لئے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو اس کو کہیں گے تصدیق آسان لفظوں میں جس میں بات پوری ہو زید کھڑا ہے جس میں بھی بات پوری زید کھڑا نہیں ہے اس میں بھی بات پوری اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا ہے تصور تو ہمارا علم دو ہی قسم کا ہے یا وہ تصور ہوگا یا کیا ہوگا تصدیق اور جس چیز کا عام علم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم تو ہماری معلومات دو ہی قسم کی ہیں یا وہ تصور ہوں گی یا تصدیق تیسری کوئی صورت نہیں ہے یا یوں کہہ لو ہمارا قول معقول جو ہے وہ دو ہی قسم پر ہے قول معقول وہ چیز ہے جو ذہن میں آئے وہ دو ہی قسم پر ہے یا وہ کیا ہوگا تصور ہوگا یا وہ کیا ہوگی تصدیق ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام